ایک یہ کوئیسن کیا تھا کیا تین بہنوں کی شادی ایک گھر میں منع ہے یعنی تین بہن ادھر تین بھائی ادھر کوئی منع نہیں ہے نہ ایک منع نہ دو منع نہ تین منع بالکل جائز ہے ہاں اگر بہرحال کسی اور نکتہ ہے نگاہ سے کہ بھئی ایک گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہ آپس میں دیورانی جٹھانی بھی ہو جائیں گی تو بہنیں ہی بعض اوقات لڑ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کوئی منع کرے تو الگ بات ہے مذہب نے منع نہیں کیا نہ اس میں کوئی نحوست ہے نہ ان کے کوئی مذہبی لحاظ سے منفی اثرات کو بیان کیا گیا یہ لوگوں کے اپنی بنائیوے باتیں ہیں ہاں اگر اخلاقیات کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے یا بہنوں کے آپس میں کلیش کے لحاظ سے اگر کوئی اقلی لحاظ سے کہتا بھی مناسب نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے اس کی گنڈائش نکل سکتی ہے راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہو تو کیا ہمیں ہٹانا چاہیے دیکھیں اگر آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ہٹا سکیں اور نہ ہٹانے کی صورت میں آپ کو غالب گمان یہ ہے یعنی زیادہ آپ کا یقین یہ ہے کہ لوگ اس سے گریں گے ٹکرائیں گے تکلیف پہنچے گی تو پھر واجب ہوتا ہے اس تکلیف کو ہٹانا جیسے بیچ میں کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا ہے اب آپ جانتے ہیں کوئی بسکوٹر والا بھی فسل سکتا ہے تیز بچے بھاگ کراتے ہیں وہ فسل جائیں کوئی خاتون فسل جائے بیچاری ٹام کے ہڈی اڈی اڈی ٹوڑی جائے تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کو ہٹائیے یہ نہیں ہے کہ اب آپ جھونڈ جھونڈ کے دیکھیں کہاں کہاں پوری روڈ صاف کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جب ایسی کوئی چیز پر نظر پڑ جائے اسی طرح پتھر رکھا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس پتھر سے ٹکڑا کے دو گالی تو دے جائیں گے اس کو سائیڈ میں نہیں کریں گے پھر آگے نکل جائیں گے بھائی آپ جب ٹکڑا آگے تو سائیڈ میں کر دو آپ تاکہ آپ کی طرح دوسرا تکلیف کا شکار نہ ہو تو بہرحال اگر اس کو دور کرنا پوسیبل ہو اور مسلمانوں کے نقصان پہنچنے کا یقین ہو تو پھر دور کرنا اور آپ قدرت بھی رکھتے ہوں تو دور کرنا واجب ہوتا ہے دیکھیں پوسٹس کے اندر تصویریں بنانے میں شرن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اس کا عقص بنتا ہی نہیں ہے پکچر بنتی نہیں ہے وہ سینڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب اب اس کا پوزیٹف نکال لیتے ہیں ایک پرنٹ تو یہ حرام ہے چاہے عالم اور ناد خان کی کیوں نہ ہو اس میں کوئی ضرورت پشیدہ نہیں ہے اس طرح کی پوسٹس اس طرح کے بینر لگانا یا پوسٹر لگانا جس میں علماء کی پکچر ہوں تو پکچر حرام ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو یہ ناجائد اور قلیل تنخواہ رکھنے والے اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا کہ ایڈجسمنٹ کیسے کریں کیسے نہ کریں تو میں گزارش کرتا ہوں ہمیں اپنے اطراف کے خیال لکھنا چاہیے اب اپنے مزبان کو اماری کو ٹی وی کے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کریں آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی خیر خواہی کا جذبہ تا فرمائے اور آپ کے مال میں اتنی برکت دے کہ آپ دوسروں کو دے سکیں آمین ایک آخری بات بس کہ لے پالک بچہ جو ہے ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے یہ لڑکا اگر ہو تو کیا اس عورت کے لئے جس نے اس کو لیا ہے وہ نامحرم ہوگا کہ نہیں ہوگا جی بالکل ہوگا اس سے کوئی محرم نہیں بن جاتا چاہے وہ امی کہتا رہے بہتر یہ ہے اگر اس طرح کے بچہ لے تو دھائی سال کے اندر اندر یہ عورت اپنی کسی قریبی ایسی رشتہ دار سے اس کو دودھ پلوا دے کہ وہ اس کے لئے محرم بن جائے جیسے سگی بہن اس کی عورت کی اگر اس بچے کو دودھ پلا دے اس بچے کے دھائی سال کے مدت کے اندر اندر تو پھر یہ بلکل رشتہ محرم والا بن جائے گا کیونکہ اس کا یہ بچہ بن جائے گا اور یہ اس کی خالہ بن جائے گا اگر دیکھیں رضائی خالہ اور یہ محرم کا رشتہ قائم ہو جائے گا ورنہ یہ نامحرم ہے اگر گھر میں بچیاں ہیں جیسے خاتون کی دوسرے بچیاں ہو گئی ہیں اور یہ لڑکا لے لیا یہ آپس میں دونوں نامحرم ہیں یاد رکھیں جیسے بالک ہوں گے پردہ واجب ہیں اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ بچپن سے بھائی اور بہن کہتے رہے ہوں لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں اسی سے آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے پاک و صاف ہے لہٰذا کوئی نیک آدمی یہ سوچے میں پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں گناہ سے بچتا ہوں تو اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایک اثر قبول کرے اور پھر میری تمام دعائیں قبول ہونے چاہیے کوئی دشمن اگر مجھے گالی پک دے دوری پڑپ کے مر جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے پیارے کو گالی دی دی ہے رہے بھائی یار اللہ کی ذات بے نیاز ہے بھائی کتنی عبادات کر لو اس کی ذات پر اثر نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی گناہگار ہے یہ میں ترغیب کے لئے نہیں دے رہا ہوں مایوسے سے نکالنے والے کے لئے کلمات ہوتے ہیں کہ گناہگار ہے زانی ہے پکاپ اور بہت اس نے فراد کی ہیں دھوکے دی ہیں قتل و غارت بھائی سو کا عدد پورا کر لیا ہے بھائی نے قتل کر کر کے کر کر کے سو کا عدد پورا کر لیا ہے تو قتل کرنے والوں کی قیمت انڈر ورلڈ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا کسی کا بلڈ نکلتے ہوئے دیکھیں آدمی ترغیب پورا اور پھر بھی اس کا سب دل رہا ہے اس کو ومیٹنگ نہ ہو اس کا مطلب ہے بڑا مضبوط آدمی ہے اور ایسے مضبوط آدمیوں کی بہت ساروں کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو مروانہ ہوتا ہے ہم تو چونٹی نہیں مار سکتے صحیح طریقہ سے چوہ ماریں تو کر کے بھاگ جاتے ہیں بھائی نہیں بھائی نہیں وہ ایک بار ماریں گے چوہ تڑپنے لگے گا تو چھوڑ کے بھاگ دیں گے نہیں بھائی میرے اندر ہمت ہے چوہ پھر سمل کے بھاگ جاتا ہے نالی کے اندر تو ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں اب تو انسانوں کو مار دیں اس کو پیٹ کار دیں آنکھیں باہر نکال دیں آنکھیں باہر نکال دیں وہ تو بڑا مضبوط آدمی ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قتل کرتے ہیں درگز کے نشے میں ڈھوپ جاتے ہیں ان کو درگز اتنی دی جاتی ہے کہ وہ ان کی زندگی یہ ہوتی ہے ہوش میں آؤ قتل کرو دوبارہ نشے میں چلے جاؤ عالم ہوش میں شاید ضمیر زندہ ہو جائے اور مقتولوں کی شکلیں سامنے آ جائیں ملامتوں خیر یہاں نہیں تو آخرت میں تو خیر ہی ہنجام لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سب کے سب ناہق قتل کی ہیں خامہ خام قتل کی ہیں تو میری مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں میری توبہ اللہ کی بارجر میں قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں جاہل نے کہا ستانوے قتل کیوں نہیں بچے گا اس نے کہا نہیں بچوں گا تو تو کیوں بچ رہا ہے تم بھی آ جاؤ حدیث میں نہیں ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اسے بھی مار دی غصے میں آیا پھر اٹھانوے پھر ننانوے پھر سو قتل اسی طرح جاہلوں کے مشوروں پر غصے میں آگے سو قتل کر دی پھر ایک عالم کے پاس پہنچا آپ لوگ عالم کو وقت نہیں دیتے ہیں اسی لئے آپ کے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی عالم کا نام نہیں ہوگا کسی صاحب علم کا نام رکھنا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں شاید یا یہ سمجھتے ہیں کہ بیکار لوگوں کے نام یہاں رکھنے کا فائدہ کیا بیکار عالم نہیں بجلی والا ایسی والا پانی کی موٹر والا پان والا سب کے نمبر ہوں گے اس کے اندر کیونکہ وقت میں ہمیں مطلب بلانا ہوتا ہے مینٹیننس کا کام کرنا عالم عالم تو ہم جمعہ میں بیان سنتے جا کے وہ بھی دیر میں آکے بیٹھتے ہیں پیچھے تاکہ آدھے سے آدھے سے آدھا بیان سننے کو ملے اور جلدی سے باہر نکل کے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کاموں میں مشغل ہو جائیں کوئی ایک بھی نام نہیں لیکن اس کی برکت دیکھیں وہ شخص عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے سو قتل کی ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون آ سکتا ہے تو کامل توبہ کر اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا لیکن یہ بستی بروں کی بستی ہے فلا پہاڑ پر کچھ نیک لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تم وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ عبادات اختیار کرو ابھی اللہ تعالیٰ کہا دیکھیں مشیعت ہے عذاب کے فرشتے بھی آگئے رحمت کے فرشتے آگئے جھگڑا شروع ہو گیا رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گی کیونکہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ کوئی نیکی زندگی میں نیکی سو قتل کی حملے کر جائیں گے ابھی کون سا وہاں پہنچا تھا پھر اللہ نے ایک اور فرشتے کو نادل فرمایا اس نے کہا نے حکم دیا زمین کو سمٹ جا زمین سمٹ گئی اور ایک بالش نیکوں سے قریب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مقرد فرما دی لیکن یہ کس کے لیے ہے جو مایوس ہوتا ہے اس کے لیے کہ بھئی مایوس نہ ہو آؤ اپنے رب کی طرف آپ کے گناہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں ہے کہ اگر آپ ماں سے چار پانچ چھ دفعہ بتعمیدی کر لیں باپ سے کر لیں تو وہ ہمیشہ کے زندگی پر نراض ہو جائے اور وسیعت کر دیتا ہے اس کا نبکم بخت تو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا دیکھا ہے آپ نے ماں باب نراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے وہ اس کی بینیازی ہے وہ شانِ بینیازی کا حامل ہے وہ اثرات قبول نہیں کرتا آپ ہزارہ گناہ کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یوں روش اختیار کریں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کریں توبہ کر کے پھر اور سوچیں اللہ تو بخشی دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کے ساسد گناہ نہ چھوڑے وہ اپنے رب سے مزاق کرنے والا ہے یہ بھی بری چیز ہے تو اس لئے بہرحال یہ آپ کو سمجھا ہے کہ اللہ کی بینیازی بہت بڑی ہے